اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمے چل رہے ہیں وہ عمران خان کی سیاست کی وجہ سے چل رہے ہیں ایز ایسیڈ کہ میرے پا میں ان کا کوئی ٹیکس اکاؤنٹ نہیں ہوں میں کوئی لائر نہیں ہوں تو میں لیگیلٹی پہ تو نہیں کر سکتا کومنٹ لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی اگر سیاست مختلف ہو جائے تو یہ لیگل کیسز بھی پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے اسلام علیکم ناظرین اکرام مختلف جگہ سے سننے میں یہی آ رہا ہے کہ فواد چودری اور شیری مزاری واپس پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں ناظرین ان خبروں میں کتنی صداقت ہے آئیں عصد عمر کی زبانی سنیں فواد چودری اور شیری مزاری کے واپس جانے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کا خیال ہے لینا چاہیے طریق انصاف کو واپس یہ تو طریق انصاف کا فیصلہ یہ ہے طریق انصاف کا فیصلہ میرے تو جتنے بھی پرانے کالیگز ہیں میرے خیال میں تو ظاہر ہے میری تو سب سے ہمدردی ہے سو بٹ یہ فیصلہ طریق انصاف کے کرنے کا یہ میرا میرا مشورہ دینے کا نہیں ہے عصد صاحب یہ بتائیں یہ جو سزائیں ہوئیں ہیں عمران خانہ آپ نے کہا کہ لیگل سٹریٹیجی ہو گئے سزائیں ٹھیک ہوئی ہے عمران خانہ جو ابھی سزائیں ہوئیں ہیں سائفر پہ ہو گئی سچی بات ہے کہ میں کوئی لیگل ایکسپرٹ تو ہوں کوئی نہیں لیکن مجھے تو یہ مقدمے جن میں ابھی سزائی ہوں مجھے تو سمجھ بھی نہیں آتے مقدمے کیا ہے اچھا میں آپ کو ایک بات بتا دوں میرا پرسنل ماننا کیا ہے کہ یہ جو اتنا آٹھ فروری کو ووٹ پڑا ہے نا خاص طور پر عورتوں کا ووٹ اس میں سے ایک وجہ جو ہے ادت کا کیس اور اس کی جو کنوکشن آئی ہے تو اتنا رییکشن اس کا آئے لیکن مجھے لیگلی صحیح ہے یہ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمے چل رہے ہیں وہ عمران خان کی سیاست کی وجہ سے چل رہے ہیں ایز ای سیڈ کہ میرے پاس میں ان کا کوئی ٹیکس اکاؤنٹ نہیں ہوں میں کوئی لائر نہیں ہوں تو میں لیگیلیٹی پہ تو نہیں کر سکتا کومنٹ لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں کہ عمران خان کی اگر سیاست مختلف ہو جائے تو یہ لیگل کیسز بھی پھر آپ کو نظر نہیں آئیں گے ان سزاؤں سے متفق نہیں ہیں مجھے تو کوئی مجھے کوئی شید سمجھ میں آتی آپ نے وہ تماشا دیکھا ہے وہ توشا خانہ والا گاڑیاں نہیں دے سکتے نا انہوں نے کہا جی وہ پی ایم پول سے دی تھی پی ایم پول سے دی تھی کس پرائس پر دی تھی پرائس وہی تھی جی تو توشا خانہ کے لئے انہوں نے کیا مزاک کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ویسے بھی آپ نے وہ توشا خانہ کی سٹار وٹنس نہیں دیکھا جس آدمی کو وٹنس کرا کیا گیا جو پارٹ ٹائم سیلزمن ہے جو کہ وٹنس سٹار ہے یعنی ایکسپٹ ہے جولری کا لیکن وہ کرتا ہے کہ بھائی صاحب پارٹ ٹائم کام کرتے ہیں سپیٹ پارٹس کی دکان پر میں پتہ نہیں مجھے یہ کہنا بھی چاہیے لیکن میں جو اصل آپ کو بھی یہ خبریں آتی تھی ہمیں بھی آتی تھی ہم نے آف ایر ڈسکس بھی کیوئی ہے ہمیں تو سنائی دیتا تھا پنجاب میں پتہ نہیں کیا تباہی ہو گئی اور کرپشن ہو گئی اور فلانا تے فلانا وہ مقدمے گیدھر رہے ہیں عثمان بزدار کیسے رہے آج کل آپ بتا ہے مجھے تو بتا گیدھر ہے سکون سے بیٹھا جہاں گئی بھی ہے خان صاحب زیادہ مراز بھی نہیں عثمان بزدار سے میں نے سنائے کال ہی سنائے میں نہیں خان صاحب کا تو وہ فیوریٹ تھا انشاءاللہ رہے گا اگلا سی ایم بنتے دیکھ رہے ہیں میرا ذاتی رہے میری اسیسمنٹ یہ جب بھی دوبارہ حکومت آئی انشاءاللہ دوبارہ سی ایم عثمان بزدار ہاں ہاں جہاں تک میں چھوڑ کے آتا ہے کہ اب میں آؤٹ آف ٹاچ ہوں اب میں ایک سال سے آؤٹ آف ٹاچ ہوں سال پہلے میں اپنے کالیس کو وہ دا تھا کہ تم اسے لکھوالو انشاءاللہ اگلی حکومت وزیرعالہ عثمان بزدار پوچھ رہا ہوں آپ سے بھائی آپ جنرلسٹ ہیں آپ ہی لوگ ہمیں بتاتے تھے در نیچے کہتے تھے اور پھر آپ بتاتے تھے یار عثمان بزدار کی یہ خبر آ رہی ہے عثمان بزدار کی یہ خبر آ رہی ہے فراغ گوگی کہ یہ ہو رہا ہے گوگی کہ یہ ہو گیا تا فلانے وہ کیسز کتر ہے بھائی آئیں گے آئیں گے عمران خان کو آئیں گے عمران خان کو تون دی ہے اندر آپ نے ادھر کوئی کیس نہیں کوئی چلتا پرویس خٹک پہلی بات میں آپ کو پہلی بات پرویس خٹک کے بارے میں بولوں دیکھیں پرویس خٹک کی میری کوئی کلوز ریلیشنشپ نہیں تھی میں ان کو پہلے سے کہیں نہیں جانتا تھا اور پارٹی کے اندر بھی جو اندرونی تھے کیونکہ ان کا الیکشن ہوا آرے فلوی کے خلاف میں آرے فلوی کے بہت کلوز تھا حالانکہ میں انٹرا پارٹی الیکشن میں بلکل پارٹیس پیٹ نہیں کیا بٹ میں آرے فلوی کے بہت کلوز تھا میری ذاتی میں خوش ہوتا اگر آرے فلوی جی جاتے پرویس خٹک جید گئے سو ہم ایک کیم میں نہیں تھے بٹ آؤٹسٹینڈنگ پرفارمنس ایس چیف منسٹر میرے خیال میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں میں بلکل دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ یار پاکستان میں جتنے بھی چیف منسٹر گزریں تمہاری زندگی کے اندر ریٹ کرو کسی بھی صوبے کا بہترین چیف منسٹر کون گزرا ہے تو میں کہوں گا پرویس خٹک لیکن انہوں نے اتنی کیا کیا یہ ایک ہو گیا اب دوسری پارٹ آج جس کی وجہ سے مجھے ایکچولی زیادہ عزت ڈیولپ ہوئی دیکھیں ہمارے سیاسی جس وقت مسائل ہوتے تھے حکومت کے اندر بجٹ میں بندے نہیں پورے میں نے پرویس خٹک اور اصد کیسر دو بندے خاص میں اصد کیسر پرویس خٹک ہم بھاگ رہے ہوتے تھے اے میں نے جو نراز ہے اس کو مناؤ اتحادی جو ہے اس کے چکر لگا میں نے یہ جنویلی کہا اور میں نے ایک دفعہ جا کے خان کو بولا کہ اے پرویس خٹک بہت میند کرتا ہے کسی دن اکنالج کر دیں اس در سے ہی ووٹ کے گئے نیچے پارلیمنٹری میٹنگ تھی نیچے چائی تھی اور خان صاحب نے کہا میں پرویس خٹک کی تعریف کرنا چاہتا ہوں اس کے بعد میرے خیال میں پرویس خٹک اتنا مجھ سے کو ہزار گنا زیادہ سیاست سمجھنے والے ہیں لیکن انہوں نے بلکل مسریٹ کیا انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا اسد وہ بھی آ رہا ہے 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 میرے پاس انہوں نے مجھے پوری تحریف فرد سنا آتی نام ہو کی سو اسے ایک ہفتے بعد دوبارہ میری ان سے بات انہوں نے پھر ہوئی کہ میں نے کہا پرویس یہ جتنے آپ نے مجھے بندوں کے نام بتایا تھے اس میں سے صرف ایک ہے جس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں باقی سب مجھ سے رابطے نہیں ان میں سے ایک بھی نہیں ہا رہا آپ کے ساتھ وہی ان میں سے ایک بھی نہیں گئے بھائی آئی ٹھنگ جو انہوں نے کیا غلط فیصلہ کیا جانگیر ترین آئی پی پی جانگیر ترین کی علیم خان جانگیر ترین علیم خان کا میں نہیں شور کے فلی دل کے جذبے سے انہوں نے فیصلہ کیا یا خود ہی کیا کے نہیں یا اگین دیکھیں اگین یہ وہ لوگ ہیں جو آپ مجھ سے پہلے پوچھ رہے ہیں میں جن کالیگز کے ساتھ گروہ ہر ایک کوئی اچھائی ہوتی برائی ہوتی ہے لیکن جب آپ نے اتنا کلوز کام کیا میں نے ٹویٹ کیا تھا جس دن جانگیر ترین کے خلاف ناہلی کی سزا ہوئی تھی اس کے اگلے دن میں نے ٹویٹ کیا تھا اور میں آج تک اس بات میں یقین رکھتا ہوں کہ جب سے میں نے پارٹی جوئن کی تھی دوہزار بارہ میں اور اس دن تک دوہزار سترہ کے انڈ میں جس وقت یہ ججمنٹ آئی تھی عمران خان کے بعد اگر کسی نے سب سدہ پارٹی کے لیے محنت کیوئی تھی جانگیر ترین علیم خان کو میں نے پارٹی کے لیے بے تہاشا محنت کرتے ہوئے دیکھا ہے میری ان دونوں لوگوں سے ہر چیز پر اتفاق نہیں ہوتا تھا بلکہ کئی چیزوں پر اتفاق نہیں ہوتا تھا لیکن میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کا بھی بھلا ہو پلٹیکل چوائسز جو انہوں نے کی ناظرین اکرام آپ نے اسد عمر صاحب کی گفتگو سنی ناظرین انہوں نے کن خالات کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑا یہ بھی آپ نے جانتے ہیں اور اب فواد چودری اور چھیری مزاری صاحبہ جو ہیں یہ پارٹی میں واپس آ رہی ہیں اس بارے میں بھی آپ نے سنا ناظرین اسد عمر صاحب کی جو قربانی ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہیں بھی ہمیشہ یاد رکھا جائے گا اسد عمر صاحب نے پاکستان تحریک انصاف کو دوزار بارہ میں جوئن کیا اور دوزار تیس تک ناظرین یہ ایک لمبا عرصہ ہے اور اس عرصے میں ہان صاحب کے بڑے قریب ہیں اسد عمر صاحب تو ناظرین مشکل حالات میں انہوں نے پارٹی کو چھوڑا اب ناظرین عمران ہان صاحب کا فیصلہ ہوگا ان کو پاکستان تحریک انصاف پارٹی میں واپس لیتے ہیں یا نہیں یہ ہان صاحب پر ہے ناظرین آپ کی خیال میں ان کو پاکستان تحریک انصاف میں واپس لینا چاہیے یا نہیں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ